بیسک ایشوز پہ ہم آئیں گے عوامی راج مومنٹ کا کہنا ہے کہ جو ہمارے لوگ دوہزار گیرہ میں منتقی ہوئے تھے ایز پنچائت ممبرز اور ان میں سے کچھ ہمارے لوگ سولہ لوگ قریب جن کی ہمارے لسٹ پڑی ہے سرکار کے پاس جو پلٹ کے لیے وکٹم ہوئے تھے جو جان سے مارے گئے اور ان کے بچوں کو آج تک بھی آٹھ سال گزرنے کے باوجود بھی ریہیبلٹیٹ نہیں کیا گیا ہے عوامی راج مومنٹ کا ماننا ہے کہ ان کو فیل فور ان کے بچوں کو ریہیبلٹیٹ کیا جائے اور اللہ بچائے ایسار او فرڈیٹ تھی کے تحت اور اللہ بچائے اگر کوئی اپسوڈ اور پھر ہو رہا ہے جو آج کے مدد کی شدہ پنچائیز ممبرز نے تو ان کو بھی ایسار او فرڈیٹ تھی کے انڈر کور کیا جائے دوسری ہماری ڈیمانڈ ہے کہ جولائی دوہزار گیرہ میں جب پنچائیز ممبران کا انتخاب ہوا تھا لاسلی تو دوہزار گیرہ جولائی سے لے کر دوہزار تیرہ مارش تک اکیس مہینوں کا اعزازیاں جو ایک ہزار اور دوہزار روپے کے ریٹ سے ہمیں مقرر کیا گیا تھا اس وقت سرکار نے کیا تھا وہ ابھی تک پنڈنگ ہے ہم نے اس کے لیے کافی سٹس کی سرکار سے بات کری سرکار نے کاغذوں میں لکھے دے دیا فائنال کمیشنر فائنال کمیشنر نے بی بی ویا صاحب نے چیف سکری صاحب نے کمیشنر سکری رول دولمنٹ نے کہ ہمارے بس کچھ پیسے پڑے ہیں لیکن کچھ پیسے فائنال جبان میں سے ہم نے لینے باقی ہیں ہم زبردست ہنگامی انداز میں سرکار کو یہ گزارش کرتے ہیں باور کرانا چاہتے ہیں کہ فیل فور وقت زائق کیے بغیر اکیس مہینوں کا جو صاحب کا پنچائیز ممران کا آنریری میں اس کو ریلیز کیا جائے اور آج کے ڈیٹ میں جو منتقی پسدہ پنچائیز ممران ہیں ان کے حق میں ہم نے بیس ہزار اور دس ہزار کے حساب سے آنریریم کی ڈیمانڈ کری تھی اور سرکار نے جمہوریت کے چہرے پہ ایک تماشہ مار کے ایک ہزار اور پچیس سو روپے کا آنریریم مقرر کیا جو ہمارے لیے ناقابل قبول ہے ہم سرکار سے سنٹرل گورنمنٹ سے یہاں پہ گورنر ایڈرسٹین سے پرزور گزارش کرتے ہیں کہ بیس ہزار اور دس ہزار کے ریٹ پہ ہمارا آنریریم ریفکس کیا جائے کیونکہ ہمارے لوگوں نے جان جوکو میں ڈال کر اپنی جان ہٹھیلی پہ لاکر ہمارے لوگوں نے باوجود ہے کہ کافی تھٹس ہیں آس پاس میں تو ایک طرف کر کے لوگوں نے پنچائیز ایڈرسٹین میں حصہ لے لیا تو ہمارا یہ بھی کہنا ہے کہ جو اس کا فرس ٹیئر ہوا ہے پنچائیز کانس چھوٹ ہوئی ہیں جو اب لیکٹ آؤٹ ہی یہاں پہ کہیں پہ پنچائیز ممران کا انتخاب نہیں ہوا سرگار سے ہماری ڈیمانڈ ہے کہ وقت ضائع کیا بغیر وہاں ان ایڈیاز کے لئے نوٹیفکیشن جاری کر کے باقی پنچائیز ممران کا انتخاب عمل میں لائے جائے دوسرا جو اس کا سیکنڈ ٹیئر ہوتا ہے بی ڈی سیز کا عمل میں لانا بلاک سطح پہ تیسرا اس کا ہوتا ہے ڈسٹرک سمیتی بنانا ہماری سرکار سے پرزور گرائی گزارش ہے عوامی رائے سے کہ وقت ضائع کیے بغیر اس کا نوٹیفکیشن جاری کیا جائے ڈی ڈی سی اور بی ڈی سی جو ہے اس کے لئے وقت مقرر کر کے ان انتخابات کو بھی عمل میں لائے جائے اور اس کے لئے ایک چیز کا منڈریٹی ہونا لازمی ہونا ہے کہ جو الیکٹر پنچائیز ممبرز ہیں انہی میں سے بی ڈی سیز اور ڈی ڈی سیز اور آنڈیبل ایمیل سیز کے لئے جو اپر ہاؤس میں ہمارے چار سیٹی ریزر ہوتی ہیں وہ ریزر سیٹس کے لئے پنچائیز ممبرز کے ہی کوٹا سے انہی کا انتخاب عمل میں لائے جائے اس ہی کوٹا سے